اسلامی کھالیستانی آتنکوادی پکڑے گئے ارے باپ رے باپ نئے نئے شفدوں کو گڑھا جا رہا اسلامی کھالی کوکٹل دیکھئے پہلے کیوں کہ پہلے آپ کو پتہ ہے جب پنجاب میں بیروز شروع ہوا اور پنجاب میں اتنا بیروز ہوا کہ لوگ ریلوے ٹریک پر بیٹھے رہے مہینوں اب جب وہ بڑھنے لگے دلی کی طرف تو اس میں بھی نیوز چلایا کہ کھالیستان جند آباد کے نعرے لگائے گئے وہ نیوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا مطلب سب بھاجپا میں ہی چلا گیا کسان کھیت کا ایکسپرٹ بھاجپا میں اور ادیو کا ایکسپرٹ بھاجپا میں آئیٹی کا ایکسپرٹ بھاجپا میں میڈیا کا ایکسپرٹ بھاجپا میں ایجوکیشن کا ایکسپرٹ بھاجپا میں بھارت ختم ہو گیا بھاجپا میں بھارت بھاجپا یہی ہو گیا کیا ان پرنا دیوی کی مورتی تھی جو بھارت کا ایک بہت برا گھورب تھا پتہ نے ایک ایسے تذکروں نے بیدیش میں بھیج دیا تھا میری سرکار نے بڑی محنت سے اس دروہر کو آج پرابت کیا ہے آج ایتیہاسک دن کسان سرک پر بیٹھے ان داتا وہ پجنیے نہیں ہیں اب آپ اس کو دھرم کا انگل دینے جا رہے ہیں موڈی جی سے ہم لوگوں کو ایسی امید نہیں تھی کہ جن ہت کے مدنوں سے ہٹ کر باقی تمام سمیں ان کے پاس ہے یہاں تک کہ شوٹنگ کرنے کے لیے ان کے پاس سمیں ہے کپڑے ایک سے ایک بدلنے کے لیے سمیں ہے بڑی بڑی قیمتی گاریاں پر ان کے پاس ہے اس کے لیے سمیں ہے جہاز اپنے لیے اسپیشل بنا لیا اور ٹرمپ کی طرح اسپیشل وہ سب کچھ کے لیے سمیں ہے صرف سمیں نہیں ہے تو دیش کے کسان کے لیے نہیں ہے جوان کے لیے نہیں ہے چھاتر کے لیے نہیں ہے دیش کے لیے سمیں ان کے پاس نہیں ہے میں ونتی کرتا ہوں پردام تریجی سے کسی منطری سے آپ میٹنگ مت کیجئے کسان کے پچاس پت سو نیتا کو بلا کے بند کمرے میں پندرہ منٹ لگے گا آپ کو سمجھنے میں اگر ہردے کو واقعی گنگا جل سے پویتر کر کے اگر سمجھیں گے تو اور اگر ہردے میں پہلے ہی آپ نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں کسان کو برواد کر دینا جوان کو برواد کر دینا ہے دیش کو برواد کر دینا ہے اور اسٹ انڈیا کمپنی کو استحاپت کر دینا ہے تو بھئی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج تو وہی ہے اور کوئی علاج نہیں ہے ابھی آپ یو پی کے بورڈر پر موجود ہیں اور جس طرح سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ براری بورڈر بھی آپ گئے ہوئے تھے سندو بورڈر بھی آپ گئے ہوئے تھے لگا جگہ آپ جاک کے سانوں سے باتشت کر رہے ہیں سر سوال یہ ہے کہ جو سرکار کے طرف سے باتشت کی جا رہی ہے بیفل کیوں ہو پا رہی ہے بار بار دیکھیں یہ تو نیت میں کھوٹے سیدھی سی بات ہے آج کرونا کال میں آپ جان رہے ہیں کہ انہیں کو نیم بنے ہوئے ہیں ڈیشٹینس کا نیم ماسک کا نیم سب بنا ہوا ہے تو سرکار کو کسان کی چنتہ نہیں ہے اس کا مطلب اگر کرونا سنکرامک روگ ہے تو سرکار کو چنتیت ہو جانا چاہیے تھا کہ کسان بھائی جو ابھی یہ آپ 26 نومبر سے مت گنئے کہ یہ 26 نومبر کو کوچھ کر گئے 26 نومبر تو دلی کوچھ کیے یہ یہ ڈھائی مہینے سے دھرنے پر ہیں کئی جگہ پر ریلوے ٹریک کو جام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکار اتنے دن میں چنتہ میں کیوں نہیں آئی اگر آپ کو کسانوں کو مطلب ٹھیک ہے کارپورٹ گھرانے کو آپ سوپ رہے تھے کسانوں کے جان کی بھی چنتہ نہیں ہے ارے ان کے محنت کی چنتہ آپ نہیں کر رہے ہیں فسل کی چنتہ نہیں کر رہے ہیں آئے کی چنتہ جان کی تو کر لیتے ابھی آپ دیکھیں جہاں بھی دیکھیں گے کسان ایسے ہی پڑا ہوا سڑک پر کوئی نیموں کا پالن ہو نہیں سکتا ہے اور سرکار وارتہ میں تاریخ پر تاریخ وہ کسی فلموں میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں تاریخ پر تاریخ ملتا ہے اب آپ دیکھئے کہ پچھلے دنوں پانس تاریخ کو وارتہ ہوئی چاہ آپ بارے بجے سے چھے بجے تک بیٹھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کسان آپ کا کھا نہیں رہے ہیں آپ کا پانی نہیں پی رہے ہیں آپ کا چاہے نہیں پی رہے ہیں تو ناراضگی سمجھنا چاہیے نا سرکار کو دوسری بات بار بار سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا کہ کسان کے حط میں ہے کسان کے حط میں ہے صاحب تو اتنے جو کسان پورے بھارت کے ہیں اور تمام کسان سنگٹھن کے جو لوگ ہیں یہ کسانی کھیتی کو نہیں سمجھتے ہیں اور سرکار میں بیٹھے لوگ وہی کسانی کھیتی کو سمجھتے ہیں یوریا مہنگا بجلی مہنگی پانی مہنگا بیج مہنگا بیج کا تو یہ تماشا صاحب کہ کسان جب دھان کی کھیتی کرتا ہے تو وہ دھان کی قیمت دس اور بارے تیرے روپے ہو رہی ہے اور وہی بیج دھان کا بیج لینے آپ جائیں گے تو پانچ کلو کا پیکٹ ہزاروں روپے میں مل رہا تو یہ کیا ہو رہا یہی تو سمجھنا آصل کہ کسان کی مہنت کے بعد جو پھل سامنے آ رہا ہے اس کی قیمت ختم اور وہی چیز جب وہ کارپورٹ گھرانے کے ہاتھ میں چلا جا رہا ہے تو وہ پانچ گونہ ریٹ پر پھر واپس مارکٹ میں آ رہا ہے اور کسان اسی کو خریدنے کے لیے بیوش ہو رہا ایک دنی ایزی معاملہ ہے آپ شروع میں ہی اگر بنا رہے تھے بل ابھی راجنیتی کی بات ہونے لگی سرکار آج قانون مرتی رفی شنکر آئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے منیفیسٹوں میں یہ تھا کانگریس کے منیفیسٹوں میں تھے کانگریس سے کوئی اسی لیے تو ہم نے ووٹ نہیں دیا آپ کے منیفیسٹوں میں تو نہیں تھا تو آپ جو یو پی اے سرکار کی ہے کیا وہی آپ کوپی کرنے آئے ہیں تو پھر بدلاؤ کا ہے کہا ہوا بھئیہ بدلاؤ کا ارط ہے کام میں بدلاؤ پورے بیوستہ میں بدلاؤ سسٹم میں بدلاؤ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو یو پی اے کی سرکار میں تھا وہی میں کر رہا ہوں میں غلط کہاں کر رہا ہوں ارے تو جنتا نے آپ کو یو پی اے کی سرکار کو بھگا کے نہ آپ کو لایا تھا جی آپ کچھ نیا کیجئے گا نا کہ وہی فوٹو کاپی آپ چلانا چاہ رہے ہیں یہ بیان آج روی شنکر جی کہایا اب ایک کئلاش بجی برگی ابھی وہی کہا رہے ہیں اب آپ معاملہ کسان کا ہے آپ یہ دیکھو کہ چھبیس نومبر سے بیٹھے ہیں کسان اور کسانوں کے وشائے پر آدھرنیا پردامتری جی مو نہیں کھولتے کرونا ویکسین کرونا ویکسین کرونا ویکسین لگاتار چلا ہے من کی بات میں بھی اور دھن کی بات میں بھی ریڈیو میں بھی ٹی وی میں بھی بھاشن میں بھی یاترہ میں بھی صرف کرونا یاترہ ہوا ہے ہیدراباد گئے کرونا میں کرونا ویکسین کا نرکچن کرنے پونے گئے نرکچن کرنے بھی کسان دلی میں بیٹھا ہوا کسان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں اب چار چار پانچ پانچ دور کی وارتہ کون سا معاملہ بھئیہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ درشاتہ ہے کہ سرکار سمدیدن ہین ہے سرکار کہیں نہیں کہیں آپ دیکھیں اس کو ڈی ریل کرنے کا بھی پریاس ہو رہا ابھی آج دلی میں پانچ آتنکوادی گرفتار ہو گئے ٹھیک ہے گرفتار ہو گئے کشمیر جو ہے وہ آتنکواد کی پریوکشالہ آج سے نہیں نبی کے دشک سے چل رہا صاحب نیوز دکھایا جا رہا ابھی میرے پاس سکرین شوٹ میں دکھاتا ہوں اسلامی خالستانی آتنکوادی پکڑے گئے ارے باپ رے باپ نئے نئے شفدوں کو گڑھا جا رہا اسلامی خالی کوکٹل دیکھئے پہلے کیوں کہ پہلے آپ کو پتا ہے جب پنجاب میں بیروز شروع ہوا اور پنجاب میں اتنا بیروز ہوا کہ لوگ ریلوے ٹریک پر بیٹھے رہے مہینوں اب جب وہ بڑھنے لگے دلی کی طرف تو اس میں بھی نیوز چلایا کہ خالستان جند آباد کے نعرے لگائے گئے وہ نیوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں اس میں راج نیتی ہو رہی ہے اور بیپکچی کی بھومی کا بھی مجھے سندگت لگتی ہے دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا 62 ملے ہیں یہاں دلی میں آپ کھڑے ہیں کیجریوال جی آج گئے تھے نا سنگو بوڈر کیجریوال جی کے 62 ملے ہیں تین ان کے راج صبح سانسد بھی ہیں ان کو بھی چاہیے گمبیر ہو کر آخر کمی ہے بل میں تو سرکار کیوں نہیں مانے گی سرکار کی زید کیوں کہہ رہے ہیں کسانوں کی ہتھ کے لئے لائے گیا تو پھر کمی کیسے ان کو مطلب ساری کھیتی کسانی یہ مقترباس نقوی نے کہا کہ ویرود وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو کسانی 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 نہیں پتا اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کسانی اور کھیتی یہ مطلب پتا نے کیا بولوں میں اللہ اشور واہ گروہ کیا مطلب سب بھاجپا میں ہی چلا گیا کسان کھیت کا ایکسپرٹ بھاجپا میں اور ادیو کا ایکسپرٹ بھاجپا میں آئیٹی کا ایکسپرٹ بھاجپا میں میڈیا کا ایکسپرٹ بھاجپا میں ایجوکیشن کا ایکسپرٹ بھاجپا بھارت ختم ہو گیا منہ ان کو آتا ہی نہیں کسانی یہی کہنا چاہ رہا ہے سرکار نا کہ یہ کسان ان کو ان کو کھیتی نہیں آتی ہے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کرشی منتری جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم ایس پی ہے وہ لاغو تھی ہے اور آگے بھی رہے گی تو پھر کیوں آپ لوگ لکھ کے دینے میں کیا پریشانی تھی آپ کسان کیا کہہ رہا کسان آپ کو کوئی جبرن شرط لگا رہا کیا چھوٹی سی تو مانگ ہے صاحب ایم ایس پی کو سیکیور کر دیجئے ریٹین میں کہ بھائی اس سے کم ریٹ پر اگر کہیں بھی کوئی خرید بیچ کرتا ہوا پکڑا گیا تو وہ دنڈ کا بھاگیدار ہوگا وہ اپراد کی شرینی میں آئے گا کتنا سیمپل معاملہ سرکار کا اگر ہردہ صاف ہے تو دو سیکنڈ کا مانگ ہے بھائی یہ تو جین ان مانگ ہے ایم ایس پی کون تھی کرتا ہے کسان تو ریٹ اپنا تھی کرتا نہیں ہے سرکار ہی تھی کرتی ہے جو کمیٹیاں ہوتی وہ تھی کرتی ہیں تو تھی جب آپ کر دیتے تو اسی ریٹ پر خرید کیوں نہیں ہوتا ایک بار دوسری بار سرکار جو کرے بھی کرے کندر کھولتی ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کسانوں کا آن آج کیوں نہیں کھریدتی ہے کسان جو ہے سیکٹر لے کے لائن میں کھڑے ہیں کچھ کے لیے گئے کچھ کے واپس آلو پیاج کا حال دیکھ چکے آپ سب جگہ تو وہی پنگا دکھ رہا تو مانگ سیمپل ہے اور وہ کسان کے ہیت میں سماج کے ہیت میں ہے دیش کے ہیت میں ہے آپ اس کو لمبا روبر کی طرح کھینج کے مت کیجئے میں سرکار سے ونٹی کرتا ہوں ونم رکتہ پروک ونٹی کرتا ہوں اس پر گمبیر ہوئیے کسانوں کو یا تو آپ سمجھا لیجئے تب میں جانوں یا سمجھ لیجئے کم سے کم چار چار پانپن سو کسان کے نیتہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ سمجھنے کا نام نہیں لے اب تین آدمی تین منتری آئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بل آ گیا ہے گنگا میہ کی بھلی بھانتی یہ بل سوکش ہے جب یہ دھرنا شروع ہوا پردانتی جی برانارس گئے سب سے پہلے انہوں نے بھاشن میں یہ کہا کہ ایک بہت پراشین مورتی ماتا انپرنا دیوی دیکھیں انپرنا کو کتنا ٹیکنیکل کھیل ہے ماتا انپرنا ہم لوگوں کو بولنا نہیں چاہیے لیکن بول رہا ہوں انپرنا دیوی کی مورتی تھی جو بھارت کا ایک بہت بنا گورب تھا پتہ نے ایک ایسے تسکروں نے بیدیش میں بھیج دیا تھا میری سرکار نے بڑی محنت سے اس دروہر کو آج پرابت کیا ہے آج ایتیہاسک دن کسان سرک پر بیٹھیں انداتا وہ پجنیے نہیں ہیں اب آپ اس کو دھرم کا انگل دینے جا رہے ہیں موڈی جی سے ہم لوگوں کو ایسی امید نہیں تھی سچا یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ چودے کا جو ان کا بھاشن تھا بڑا مینا اینر جیٹی کے سپیچ تھا لگتا تھا کہ اس ویکتی میں کچھ ہے کچھ کرے گا ضرور لیکن وہی بات رٹی رٹائی جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں کونگریس کے منیفیسٹوں میں تھا ارے کونگریس کے منیفیسٹوں میں تھا تو جنتا نے تو کونگریس کو ہٹا دیا نا آپ اپنی بات بتائی آپ کا کیا پلانہ آپ کی کیا یوجنا آپ کا کیا ڈریم ہے سپنا کیا کسانوں کو سرک پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جوانوں کو سرک پر دیکھنا چاہتے ہیں کیا چاہتے کیا ہیں سنشودھن کرنے کے لئے تیار ہے میں کیا کہوں کہ سنشودھن مطلب کس طرح کا سنشودھن کس طرح کا سنشودھن سنشودھن کا ارث بھی سمجھئے پہلے جب آپ کا پورا بل کٹ گھرے پر آ گیا تو آپ اس کے پورے سٹرکچر پر سوال کھڑا ہو چکا ہے اس میں جتنے بھی پوائنٹس رکھے گئے ہیں سارے سندگد ہو چکے ہیں تو آپ سب کی سندگتہ تب ہی سماتھ ہوگی جب پھر سے آپ اس کو رینیو کر کے فریش بل لائیے اور وہ بل جو کسان آپ کو سمجھا رہے ہیں اس میں آپ سمجھئے بیٹھئے بل بناتے سمیں کتنے کسانوں سے آپ نے سلاح کیا یہ ایک پرشن ہے اور اتنے بڑے ایکسپٹ سرکار میں کیسے آگئے بھگوان کرے ایکسپٹ ہو ہونا چاہیے سرکار میں تو ایکسپٹ کو ہونا ہی چاہیے مگر ان کے سارے بلوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایکسپٹ نہیں ہے ہٹ ہے ہٹ ہٹ سمجھتے ہیں ٹوٹل ہٹ ہے اور ہٹ سے سرکار نہیں چلتی سرکار سب سے بات کرنے والی ہونی چاہیے سرکار پاردرشی ہونی چاہیے سرکار جھوکنے والی بھی ہونی چاہیے جس میں پھل ہوتا وہ جھوکتا ہے اور آپ ہیں کہ اکڑے ہوئے ہیں وارتہ پہ وارتہ ہو رہا ہے کسان آپ کو چیتاب نہیں دے رہا ہے ایک سانکیتک بیروت وہاں بھی ہو رہا ہے بیگیان بھون کا دریش آپ نے دیکھا کسانوں نے کھانا نہیں کھایا سرکار کا سرکار سے دشمنی تھرن ہے وہ ایک سانکیتک بیروت تھا نا کہ ہم نہیں کھائیں گے آپ کا کھانا پہلے میری سمسیہ کے سمادان کیجئے ہم آپ کا پانی نہیں پیائیں گے چائے نہیں پیائیں گے ہم جس مدے کے لیے آئے ہیں اس پر آپ وارتہ کیجئے اور انتیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کسان نے کہا میں بات بھی نہیں کروں گا یاسے اور نو میں آپ جواب دیجئے اس کے بعد بھی سرکار کریں یہ دیکھ لیں گے وہ دیکھ لیں گے تھوڑا ادھر کریں گے تھوڑا ادھر دائیں بائیں کا کام مت کیجئے میں پردھان منتری جی سے بنتی کرتا پردھان منتری جی کے آئی لیول میٹنگ اس دن ہو رہی تھی وہ بھی بیفل ہو گئی میں بنتی کرتا ہوں پردھان منتری جی سے کسی منتری سے آپ میٹنگ مت کیجئے کسان کے پچاس پت سو نیتا کو بلا کے بند کمرے میں پندرہ منٹ لگے گا آپ کو سمجھنے میں اگر ہردے کو واقعی گنگا جل سے پویتر کر کے اگر سمجھیں گے تو اور اگر ہردے میں پہلے ہی آپ نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں کسان کو برواد کر دینا جوان کو برباد کر دینا ہے دیس کو برباد کر دینا ہے اور اسٹ انڈیا کمپنی کو اسطحپت کر دینا ہے تو بھئی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج تو وہی اٹھان ون والا بھئیہ اور کوئی علاج نہیں ہے جو پورے ویوستہ پر کھل کر بات کر رہا ہو دوہزار تیرے چودہ کا بھاشن دیکھئے جو ایک ایک وندو کو اٹھاتا تھا جو عام جنوں کو سیدھا ٹچ کرتا تھا آج اچانک ایسا بدلاؤ کیوں آ گیا کہ جن ہت کے مدنوں سے ہٹ کر باقی تمام سمیں ان کے پاس ہے یہاں تک کہ شوٹنگ کرنے کے لیے ان کے پاس سمیں ہے کپڑے ایک سے ایک بدلنے کے لیے سمیں ہے بڑی بڑی قیمتی گاریاں پر ان کے پاس ہے اس کے لیے سمیں ہے جہاز اپنے لیے سپیشل بنا لیا اور ٹرمپ کی طرح سپیشل پتہ ہے نہ کئے ہزار کروڑ کا ہے وہ سب کچھ کے لیے سمیں ہے صرف سمیں نہیں ہے تو دیش کے کسان کے لیے نہیں ہے جوان کے لیے نہیں ہے چھاتر کے لیے نہیں ہے دیش کے لیے سمیں ان کے پاس نہیں ہے باقی تمام چیزوں کے لیے سمیں ہے یہ دروہاگ گئے ہم لوگوں کا جو وشواس تھا کہ یہ ایک اعتحاسک پردھانمتری ثابت ہوں گے میں سمجھتا ہوں اس کے اُلٹ اب سمجھ لیجئے اعتحاسک بفل پردھانمتری ثابت ہو رہے ہیں کسی مورچے پر کامیاب نہیں ہو پائے اور کوئی بھی ایسا ایسا اسکیم دیش کو نہیں دے سکے جس سے واقعی جنتہ مضبوط ہو پچھلا آندولن دیکھئے جتنا آندولن ہوا ہے اب تک موڈی جی کے شاسنکال میں اس آندولن کا انجام دیکھیں گے تو انجام صحیح نہیں تھا کارن یہ ہے کہ سرکار توڑ دیتی ہے جو نیترط ہوتا ہے اس کو بانٹ دیتی ہے بانٹو پھوٹ ڈالو راج کرو اس آندولن میں بھی ایسا کیا جا رہا ہے ارے یہ پریاض سرکار ڈیٹ دینے کا کیا مطلب ہے صاحب اتنا ساکاراتمک چرچہ اور یہ ویجیان بھون شانتی سے آپ پانچ گھنٹا پانچ گھنٹا پہ کونسا مدعی بل میں کتنے پیج ہیں صاحب اس کو پچاس بار پڑھ لیں گے ہم انگریزی میں جتنے پیج ہیں پانچ گھنٹے میں پچاس بار پڑھ لیں گے اور آپ نہ سمجھ سکے نہ سمجھا سکے مطلب کیا ہے ڈالونا ہے اور کسی طرح سے پھوٹ ڈالونا ہے اور پھوٹ ڈالو راج نیت کرو مگر موڈی جی اس بار میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ کسان پیڑیت ہے اور پیڑیت میں پھوٹ نہیں ڈالا جا سکتا ہے سب پیڑیت ہے سارا کسان پیڑیت ہے تو آپ پھوٹ نہیں ڈال سکتے اس لئے کسان ایک سور میں بول رہا ہے جتنے بھی نیتا تھے سبوں نے ایک سور میں بولا کوئی اندر آپ نے نیتاؤں میں مط بیواجن نہیں دیکھا ہوگا کوئی بولا سب نے کہا بلواپسی تو بلواپسی منس واپسی اس سے نیچے کوئی کمپرمائز نہیں